نمازکار دوستو سواقہ تھا آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل چانل کے نورس اوپر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو فائننچل فورن پولیسی اور ڈیفینز جیسی ویڈیو ملے گی جو آپ کے نورس کو بڑھائی گی اور اگر آپ کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا یہ چینل آپ کے لئے کرنٹ ایفیرس کا کام کرے گا تو آپ چلتے ہیں آج کی ویڈیو پر تو دوستو دنیا اس سمیں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ہی بوری پرشتیتی میں چل رہی ہے جس میں پوری دنیا کی اکنومی ڈاؤن پر ہے ساتھ ہی بھارت کی اکنومی بھی ڈاؤن ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لگ بک دنیا کے سبی دیسوں میں فیکٹریاں کار کھانے انپورٹ اور ایکسپورٹ پر بوری طرح اثر دیکھا گیا ہے پر ایسے میں بھارت نے ایک بہت بڑی اپلبدی حاصل کری ہے اور یہ اپلبدی ہے کہ بھارت کا ویڈیسی مدرہ بندار دوبارہ ریکوڈشتر پر پہنچ گیا ہے اور ساتھ میں اب بھارت نے اپنے ویڈیسی مدرہ بندار کا استعمال بھی کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگرشت کے سرواتی مہینے میں بھارت کے ویڈیسی مدرہ بندار میں گراورت درس کی گئی تھی جس پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو پریس اس کو ضرور دیکھیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں ملے گا دوستو بھلے ہی بھارت کی ایکنومی کرونا کال میں ڈاؤن ہے لیکن بھارت نے کرونا کال میں اپنے ویڈیسی مدرہ بندار کو گرنے سے بچایا ہے جو اس سمیں ویڈیسی مدرہ بندار پانسو اکتالیس ارب ڈولر کے آس پاس پہنچ گیا ہے جو بھارت نے اجادی کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑی اچھال درس کی گئی ہے جس میں قریباً 3.883 بلین ڈولر کی بڑوتری ہوئی ہے جس کو اگر ہم بھارتی مدرہ میں دیکھیں تو یہ قریباً 30,000 کروڑ کے آس پاس ہے اور اب بھارت نے اس کا کئی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر استعمال کرنا بھی شروع کر دیا ہے جس سے بھی بھارت کی ایکنومی کو ریوائیو کرنے میں زیادہ پریسانی نہ ہو پر اب بھارت نے اپنے ویدیشی مدرہ بندھار کا پوری طریقے سے یوز نہیں کیا ہے کیکہ کرونا وائرس لمبے سمجھے تک چلنے والا وائرس ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے انپورٹ اور ایکسپورٹ لگبک پوری طریقے سے رکے ہوئے ہیں اور جب تک انپورٹ اور ایکسپورٹ کی سائیکل دوبارہ پہلے کی طرح نہیں چلے گی تب تک کا دنیا کی کوئی بھی ایکنومی ریوائیو نہیں ہو سکتی اسی لئے بھارت نے اپنے ویدیشی مدرہ بندھار کو مینٹین کر کے یوز کرنا شروع کر دیا ہے ایسے میں بھارت سرکار کرونا وائرس کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہے تاکہ بھارت اپنے ویدیشی مدرہ بندھار کا بڑے شطر پر یوز کر کے اپنی ایکنومی کو بھوشٹ دے سکے اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کسی بھی دیش کیلئے ویدیشی مدرہ بندھار اتنا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اس دیش میں انویسٹ کرنے کے لئے اس کے ویدیشی مدرہ بندھار کو دیکھتی ہے کیونکہ اگر کبھی وہ دیش بینکرپٹ ہوتا ہے تو اس کو ویدیشی مدرہ بندھار سے روکا جا سکے اور اسی لئے پاکستان میں کوئی دیش جلدی انویسٹ نہیں کرتا کیونکہ پاکستان کا ویدیشی مدرہ بندھار لگ وقت 3 سے 4 بلین ڈالر کا ہے اور رہی بات اکنومی گرنے کی بات تو دیکھئے اس سمیں دنیا میں کوئی بھی ایسا دیش نہیں ہے جو کرونا ویرس کی وجہ سے اپنی اکنومی کرائشس کو نئی جھیل رہا جس کے کاران ماں پر انیمپلویمنٹ ریڈ بڑا ہے بھارت بھی ان دیش میں سامل ہے جہاں پر اکنومی گرنے سے انیمپلویمنٹ بڑی ہے اور اگر ہم امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ کی اکنومی اس سمیں دنیا کی سب سے بڑی اکنومی ہے جو اس سمیں کرونا ویرس کی وجہ سے کرائشس میں چل رہی ہے جس کے کاران امریکہ میں انیمپلویمنٹ ریڈ ہائی ہے اور جیسے ہی کرونا ویرس کا اثر دیر دیرے کمجور پڑتا جائے گا ویسے ہی انیمپلویمنٹ ریڈ بھی کم ہوتا چلا جائے گا تو اب دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کا اس خبر پر کیا کمنٹ بھی ہوئے پھلی سمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اب کل کے سوال کا جواب دینے والوں کا نام آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اب آج کا سوال بھارت کی نیسل سیکیورٹی ایڈوائزر کا نام کیا ہے ہمیں کمنٹ کر کے پلیس ضرور بتائیں تو دوستو اب اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا دھنے بات